ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں آج بنگال کا سیاسی پارہ بہت آئی ہے اسمیر تیورانی کی ریلی چل رہی ہے آج شام امید شاہ کا روڈ شو بھی ہونا لیکن ابھی نظر سب کی ٹکی ہے مکہ منتری ممتہ بنرجی پر جو چوٹ کے بعد پہلی بار بنگال کے سیاسی رن میں چناؤ پرچار کے لئے اترنے والی ہیں تھوڑی دیر میں ممتہ کولکاتا میں ویلچیئر پر بیٹھ کر ایک روڈ شو کریں گی پانچ کلومیٹر کا لمبا یہ روڈ شو کولکاتا میں میو روڈ پر گاندھی پرتیمہ سے شروع ہو کر کے حاجرہ پر جا کر ختم ہوگا اس دوران ممتہ کے ساتھ ان کے بھتیجے ابھی شیق بنرجی بھی ہوں گے روڈ شو کے بعد ممتہ کی پبلک ریلی بھی ہے اس بیچ پردار منتری کے ایک بیان کی بھی بہت چرچہ ہے جو کل انہوں نے بی جے پی کینڈری چناؤ سمیتی کی بیٹھک کے دوران دیا پی ایم نے بھوشوانی کر دی ہے بنگال میں ٹی ایم سی کا قیلہ ڈھینے والا ہے لیکن دوسری اور ممتہ نے بھی مورچہ سنبھال رکھا ہے آج وہ ویلچیئر پر روڈ شو کرنے جا رہی ہیں اس کے بعد کل سے تابر توڑ ممتہ بنرجی کی بھی ریلیاں ہوں گی اسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد پہلی بار ممتہ بنرجی چناؤ پر چار کر رہی ہوں گی آج وہ کولکاتا میں میو روڈ میں گاندھی پرتیما سے حاجرہ تک کا پانچ کل میٹر لمبا یہ روڈ شو کریں گی ابھی شیک بنرجی ان کے ساتھ ہوں گے جہاں سے ممتہ کا روڈ شو ہونا ہے وہاں ہمارے سنبھالاتا منش بھٹا چار پہنچ چکے ہیں تیاری پوری ہو چکے چوٹ کے بعد پہلی بار ممتہ چناؤی رن میں اتر رہی ہیں اس لئے ٹی ایم سی سمرتھکوں کا بھی جوش ہائی ہے جس جگہ سے اپنا روڈ شو شروع کر رہی ہیں وہاں پر ٹی ایم سی کے تمام جھنڈے لگا دی گئے ہیں آپ دیکھئے یہ گاندھی سرکل ہے اور یہاں پر ٹی ایم سی کے تمام جھنڈے یہاں پر لگائے گئے ہیں اور یہی سے ہی ممتہ بنرجی سب سے پہلے منچ پر آئیں گی ابھی شیک بنرجی کے ساتھ یہاں سے مارچ کریں گی اور پانچ کلومیٹر کا یہ روڈ شو ہوگا جو کہ اس روٹ سے ہوتا ہوا جائے گا سب سے پہلا پوائنٹ پارک سٹریٹ پڑے گا اس کے بعد ایک سائیڈ موڑ پڑے گا اور اس کے بعد آئے گا حاجرہ موڑ یہ پانچ کلومیٹر کا روڈ شو بہت اہم اس لئے بھی ہے کیونکہ یہ سب سے بہت پوش علاقہ مانا جاتا ہے اور اسی کے بگل میں بھوانی پور ہے بھوانی پور وہی جگہ جہاں پر ممتہ بنرجی ہمیشہ سے ہی چناؤ لڑتی ہیں اور آج جب ممتہ بنرجی ویلچئر پر پرچار کریں گی تو یہاں پر تمام لوگوں کی بھیڑ موجود ہوگی ممتہ بنرجی کی ایک جھلک پانے کے لیے بتا جارہا کہ ممتہ بنرجی سب سے پہلے گاندی سٹیچو پہنچیں گی جہاں پر منچ پر موجود ہوں گی ابشیک بنرجی کے ساتھ اور منچ پر پوری تیاری کی جاری elevated سٹیچ بنایا جارہا ہے ممتہ بنرجی ویلچئر سے اس منچ پر آئیں گی جہاں پر پوری تیاری کی جارہی ہے ایک بجے کا سمیہ بتایا گیا ہے حالانکہ کچھ وقت اور بھی لگ سکتا ہے لیکن تیاری پوری کی جاری اسی جگہ سے ممتہ بنرجی پانچ کلومیٹر کا یہ پورا روڈ شو کور کریں گی اور یہ حاجرہ موڑ تک کہ یہ پورا روڈ شو ہوگا اور سرکشہ بے حد پکتہ رکھی گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ جب اسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد ویلچئر پر ممتہ بنرجی یہاں پر پرچار کریں گے اور اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ممتہ بنرجی اس کے بعد تابع توڑ پرچار کریں گی کل درگاپور میں روڈ شو کریں گی پورو لیا جائیں گی وہ تمام جگہوں پر ممتہ بنرجی نے اپنا چناوی روڈ شو رکھا ہے تو چوٹ کے بعد موکمنتری ممتہ بنرجی کی سرکشہ بھی بہت بڑھا دی گئی ہے آج پرچار منگال کی پولیس کے لیے بھی ٹینشن بڑی ہے ممتہ کو چوٹ لگنے کے بعد پولیس سیکیورٹی کو لے کر سوال اٹھے تھے اس لئے پولیس آج کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتی کسی بھی طرح کی کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی آج روڈ شو کے لیے ممتہ کا چار لیئر کا سرکشہ کوچ تیار کیا گیا ہے اس میں کولکاتا پولیس سے لے کر سادھی وردی میں پولیس کرمیوں کی تیناتی ہوگی اس کے علاوہ ممتہ کے روڈ شو کے دوران سی آئی ایس ایف کی بختر بند گاڑیوں کو بھی لگایا گیا ہے ساتھی گاندھی مورتی سے حاجرہ تک بارہ سیس ٹی وی کیمرو سے نگرانی بھی کی جا رہی ہے اس بار کولکاتا پولیس نے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی ہے ممتہ بینر جی ویلچئر پر بیٹھ کر روڈ شو کریں گی گاندھی اس ٹیچو سے لے کر حاجرہ مورت تک کے پانچ کلومیٹر تک کے یہ روڈ شو ہوگا لیکن اس سے پہلے اس بار سرکشہ بہت پکتا رکھی گئی ہے اور آپ دیکھئے تمام یہاں پر پولیس کرمی یہاں پر موجود ہیں جیسا کہ اس سے پہلے ممتہ بینر جی نے تمام سوال اٹھائے تھے جب ان کے پیر میں چوٹ لگی تھی کہ ان کے پاس پولیس والے موجود نہیں تھے جس وقت وہ بھیڑ میں گئے تھے اس بار پولیس کوئی بھی کور کسر چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اس لیے آپ دیکھئے چار چڑوں میں سرکشہ بنائی گئی ہے سب سے پہلے یہ پولیس کرمی جو کولکاتا کے ہیں یہاں پر یہ موجود رہیں گے اس کے بعد سادی وردی میں تمام پولیس کرمی یہاں پر تینات رہیں گے یہ دیکھئے یہ سادی وردی میں جو پولیس کرمی ہے اردگرد گھیرہ بنا کر چلیں گے تمام مہلا پولیس کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود رہیں گے مہلا پولیس کرمی یہاں پر موجود رہیں گے چار چڑھوں میں سرکشہ رکھی گئی ہے یہیں سے ابشیک بنر جی بھی رہیں گے ممتہ بنر جی کے ساتھ بکتربند گاڑیاں بھی چلیں گی سی آئی ایسف کے جوان بھی ہوں گے یعنی جس جگہ پر ممتہ بنر جی ابشیک بنر جی ہوں گے اس جگہ کو پوری طریقے سے رسی سے گھیڑ دیا جائے گا اردگرد سادی وردی میں پولیس بلتینات رہے گے اس کے آگے یہ تمام پولیس کرمی جو کولکاتا پولیس کے ہیں وہ موجود رہیں گے اور سب سے آگے بکتربند ب بیٹھ کر یہ پہلا روڈ شو ہے اور یہ مانا ہے جا رہا ہے کہ یہ روڈ شو بہت خاص اس لیے بھی ہوگا کیونکہ اس میں ابشیک بنر جی اور تمام ٹی ایم سی کے نیتا بھی موجود رہیں گے ممتہ بنر جی ویلچیر پر بیٹھ کر پورا روڈ شو کریں گی لہٰذا اس بار ویس بنگول پولیس کوئی بھی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتی سرکشہ بہت پکتا رکھی گئی ہے چار چندوں میں سرکشہ اس میں سب سے اہم سرکشہ ہے بکتربند گاڑیاں یہ وہ بکتربند گاڑیاں ہیں جس میں سی آئی ایس اف کے اور کولکاتا پولیس کے تمام جوان تینات رہیں گے سب سے پیچھے آپ دیکھئے بلٹ پروف گاڑی جو کی سی آئی ایس اف کی ہے اور ایک یہ سب سے آگے بلٹ پروف گاڑی جو کی سب سے آگے چلیں گے اور اس میں سی آئی ایس اف کے کمانڈو رہیں گے کولکاتا پولیس رہے گی سادی وردی میں رہے گی جو کی سب سے آگے چلے گی ایک گاڑی سب سے آگے اور ایک گاڑی بکتربند سب سے پیچھے بیچ میں سادی وردی میں جوان رہیں گے ممتہ بنر جی کے اردگرد یعنی جو رسی کا گھیرہ بنایا جائے گا اس کے بائیں اور داہینی طرف سادی وردی میں محلہ پولیس تینات رہے گی اور ایک گھیرے میں پوری طریقے سے کولکاتا کی پولیس جو کہ سادی وردی میں یہاں پر تینات رہے گی اور یہ چار چرنڈ کی سرچہ بہت اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ اب کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے پولیس کیونکہ اس سے پہلے جب ننڈی گرام میں گھٹنا ہوئی تو ممتہ بنر جی نے کہا تھا کہ جس وقت ان کو چوٹ لگی ان کے اردگرد کوئی بھی پولیس والا موجود ہی نہیں تھا لہٰذا اس بار جب ویلچیئر پر بیٹھ کر ممتہ بنر جی چناوی پرچار کر رہی ہیں تو پولیس نے بھی سرچہ بہت پکتہ رکھی ہے ممتہ کو روڈ شو کے دوران کولکاتا پولیس کی نظر چپے چپے پر ہوگی اس کے لئے گاندھی مورتی کے پاس سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گیا ساتھے ساتھ پورے روڈ پر نگرانی کی جا رہی ہے ممتہ بنر جی جس جگہ سے روڈ شو شروع کریں گی یعنی جس جگہ پر منچ بنایا گیا ہے گاندھی سٹیچو کے پاس وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گیا ہیں آپ دیکھئے یہ سی سی ٹی وی کیمرہ ابھی لگائے گیا ہے کیونکہ ٹھیک اس کے سامنے یہ منچ ہے جس جگہ پر ممتہ بنر جی موجود ہوں گی ایلیویٹڈ سٹیچ بنایا گیا ہے پورا اور بتا جارہا لگمک ایک درجن سی سی ٹی وی کیمرے گاندھی سٹیچو سے لے کے حاجرہ مور تک کے بنایا گیا ہے یعنی جہاں سے ممتہ بنر جی اپنا مارچ شروع کریں گی روڈ شو شروع کریں گی اور جہاں تک کے جو فنشنگ پوائنٹ ہے یعنی حاجرہ مور تک کے جہاں تک ختم ہوگا وہاں پر سی سی ٹی وی اور دونڈ کیمروں سے نگرانی رکھی جائے گی آپ اندازہ لگا یہ کہ سرکشہ کتنی زیادہ پکتا ہے اور تمام پولیس کے ادھکاری لگاتار یہاں پر آ رہے ہیں الگ الگ جگہ پورا سرکشہ کا جائزہ لے رہے ہیں دیکھئے یہ ڈی سی پی علاقے کے اور تمام ادھکاری اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس جگہ میں موجود ہوں وہاں پر جو بھیڑ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بھیڑ صرف پولیس کرمیوں کی ہے یہ کوئی سمرتھک نہیں بلکہ سادی وردی میں پولیس بل ہے کولکاتا کے تمام پولیس کے جوان ہیں اور تمام ادھکاری یہاں پر موجود ہیں یعنی سرکشہ میں ممتہ بنرجی کی کوئی کور کسر پولیس چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اور اسی لیے پکتہ انتظامات کیے گئے ہیں سرکشہ کے سجدہ اس کے ساتھ منیش وڑا چارجین جا ٹی وی کولکاتا ممتہ کو روڈ چو میں سپورٹ کرنے کے لیے ممتہ کے سمرتھن کے لیے کس طرح سے لوگ ان کے سمجھو سمرتھک ہیں وہ گاندھی مورتی کے پاس پہنچ رہے ہیں کچھ تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں ممتہ دیدی کے آنے سے پہلے ٹی ایم سی کے تمام سمرتھک یہاں پر آنا شروع ہو چکے ہیں حاجرہ سے ارجون سنگھ یہاں پر آئے ہیں جو کی دیکھئے باہوبل کا پردرشن کر رہے ہیں سائیکل پر ممتہ کے تمام پوشٹرز لگے ہیں جو ممتہ کو چھوٹ لگی تھی وہ پوشٹر لگے اور سائیکل کے ٹھیک پیچھے سیلینڈر لے کے چل رہے ہیں کہاں سے آپ آئے کیا نام ہے آپ کا جون سردار حجرہ سے آئے پوری شریر میں مٹی وغیرہ کیوں لپیٹ لیا آپ نے مٹی تو ہے ما یہ اگر مٹی کو جو پریم نہیں کر سکے گا وہ رجنیتی کبھی کر نہیں پائے گا اگر کوئی آکے بولے گا ہمیں مٹی کو پریم کرتا ہے تو پہلے اپنا مٹی کو ساتھ میسو مٹی کے ساتھ ملو مٹی میں بیٹو جھاڑو دو راستہ کام کرو آم آدمی کو سروس دو تو بھی آکے بول سے کیا پوشٹر اور سیلینڈر کیوں لگایا ہے سیلینڈر آج کے ڈیڈ میں آپ جو کام کر رہا ہے کام یوں کر رہا ہے اس لیے کر رہا جو ماں بہین کو خوش رکھنے کے لیے اگر ماں بہین کا گھر میں آگ لگا دیا ہجار روپیہ گیا سیلینڈر ڈیڈر کا دام اس میں آپ ماں آپ کا ماں بہین خوش رہے گا میرا ماں بہین خوش رہے گا چودہ سال میں چار سو روپیہ تھا آج ہو گیا 800 روپیہ 900 روپیہ آزار روپیہ ہو گیا یہ ویلچیئر پہ آج ممتا جی سڑک پر نکل رہی ہے کیا کچھ کچھ کیا ہوگا اس سے کیا فرمولا کام آئے گا کچھ نہیں فرمولا اس سے آگے بہت بار ایسے ایکسیڈنٹ بہت مارپیٹ بہت کچھ ہو چکا ہے تو ممتا بنر جی کا یہ چھوٹ جو لگا ہے یہ پوریکل پی تو ماتھی کے کیا ہے ممتا بنر جی آج اسپتال سے چھوٹنے کے بعد پہلی دفعہ چناؤ پر چار میں ہوں گی اور خاص بات یہ بھی کہ ویلچیئر پر وہ ہوں گی ہمارے صحیح ہوگی منیش بھٹا چار اس وقت ہمارے ساتھ کولکاتا سے سیدھے جوڑ چکے ہیں منیش ہم نے کئی رپورٹس آپ کی دیکھیں آپ نے جو بھیجی ہیں تیاریوں کو لے کر کے سرکشا کو لے کر کے اور جو تمام سمر تک پہنچ رہے ہیں ان کو لے کر کے لیکن آج منیش تصویر بلکل الگ بلکل جدا ہوگی چھوٹ لگنے کے بعد اب وہ ویلچیئر پر ہیں یہ بات کیا ویرودیوں کو جو سامنے دل ہیں جو چناو لڑ رہے ہیں جن سے مقابلہ ہے ان کو یہ بات ویلچیئر والی پریشان کر رہی ہے یا یہ بات ممتا بنر جی کے لیے خود نقصان دے ہیں دیکھیں بلکل آج نیتی بہت زیادہ ہے اس مدے پر ہو رہی ہے آپ نے بیان بازیاں تمام سنی بھی تھی بی جے پی کے تمام نیتا لیکن آج کی جو تصویر ہے پشیم بنگال کے چناو میں بہت خاص تصویر اس لیے ہے کیونکہ ممتا بنر جی ویلچیئر پر چناوی پرچار کریں گی اسپتال کے بعد آج یہ پہلی تصویر آئے گی لوگوں کا ایک سیمپیتی فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر گیا تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد لوگوں میں ایک سیمپیتی جاگ گئی ہے ممتا بنر جی کے پتی تمام لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو بہت بوشٹ اپ کیا گیا ہے پارٹی بہت زیادہ بوشٹ اپ ہو رکھی اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھئے یہاں پر تمام سمرتھک بھی یہاں پر آئے ہیں حالانکہ بیرکیٹس یہاں پر لگا دیئے گئے ممتا بنر جی کی ایک جھلک پانے کے لیے اور خاص بات یہ ہے کہ جب ممتا بنر جی کی ننڈی گرام میں جو حادثہ ہوا تھا ممتا بنر جی ایک روچو کرنے والی ہے تو بہت ہی پکتا انتظامات کیے گئے دیکھیں میں آپ کو حسین دکھاتا ہوں یہ وہ منچ بنایا گیا ہے اس منچ پر ابشیک بنر جی ممتا بنر جی موجود ہوں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھئے یہاں پہ صرف پولیس بل ہی دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو خاکی داری دکھائی دے رہے ہیں کولکاتا پولیس ہے پیچھے جو آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں وہ سمرتھکوں کی بھیڑ نہیں وہ صرف سادی وردی میں ہے ایک سرکشہ گھیرہ ممتا بنر جی کا بنایا جا رہا ہے ایک رسی کا گھیرہ جس میں بیچ میں ممتا بنر جی رہیں گی داہینے بائیں جو ہے وہ پورا ایک رسی پکڑ کے یہاں پر بیریکیڈ بنا کے لوگ چلیں گے جو سادی وردی میں لوگ ہیں مہلا پولیس اور جو جوان ہیں یہاں پر سی آئی سف کی بکتر بند کی گاڑیاں رہیں گی ٹھک میرے پیچھے آپ دیکھیں یہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو یہاں پر لگا نہیں ہوتا ہے یہاں پر سی سی ٹی وی کے ایمرے لگائے گئے جو کچھ منیش ننگی برام میں ہوا تھا اس کے بعد آج ایک بڑی چلافی ضرور ہے کولکتہ پولیس کے لیے اور تمام سرکشہ بلوں کے لیے اور اس کو لے کر کے تیارے بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہیں لیکن ممتا بنر جی آج ویل چیئر پر ہوں گی یہ بلکل الگ طرح کی بات ہوگی حالانکہ ڈاکٹرز نے ضرور ان کو بہت زیادہ تھکان سے بچنے کی بھی سلا دی ہوگی چوٹ لگنے کے بعد جب سے وہ اسپتال سے چھوٹی ہیں بہت بہت شکریہ منیش ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے یہاں وقت ایک بریک آب ریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کیا جب ای وی ایم کھولے گا تو ٹی ایم سی آندھے مو گرے گی بی جی پی کیندری چنانف سمیتی کی بیٹھک میں کیا بولے پردھان منتری ہائی ایم سربی شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دمائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ